بھائی جی پہنچ چکے ہیں سمینہ بھائی کے گھر اسلام علیکم بھائی جی پہنچ چکے ہیں سمینہ بھائی کے گھر اسلام علیکم بیٹھوں گی ابھی یہاں پر دیکھیں اسلام بھائی اور یہ دوسرے یہ بھی میرے بھائی ہیں بھائی جی سفائی بھائی ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں کہیں پر کام بھائی آ چکا تھا تو بہر کے میں نے کہا سہر بھائی جی سبھا گوڈ مورننگ کیا جی ویور ٹھیک ہو تو بھی اسے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کی دھوان سے ویلوگ جی ہمارا ہو چکا ہے اسٹارڈ ویلوگ سٹار کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سروکیسٹ جو چینل پڑھنی ہو ہے چینل کو کالا جی سسکریب لیں شیئر اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کا آپ کو دکھاتے ہیں مدردار ساہ ویلوگ اور موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے کیونکہ آج ہوا وغیرہ بھی نہیں ہے اور دھوک جو ہے نا وہ بھی اچھی خاصی آ رہی ہے تاکہ سردیاں وغیرہ کا موسم آ گیا ہے اس وجہ سے جو ہے نا آج کل جو سورج کی تپیش ہے نا وہ تو ایسے لگتی ہے میں کہتا ہوں کہ چھڑ گل نہ دے تو چلتے ہیں جی آج کبھی لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں محول کے حساب سے روٹین کے حساب سے جو بھی بنتا جائے گا آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اور ادھر جو ہے نا صفائی وغیرہ ماشاءاللہ ہو چکی ہے پوچا وغیرہ جو ہے وہ بھی لگایا جا چکا ہے اور ادھر جو ہے یہ گھوم رہی ہے آپ کہاں گھوم رہی ہو پوچا لگا رہی ہے اچھا پوچا لگا رہی ہے وہ بائک بار نکال لی ہے آپ نے بائک باہر نکال دوں گا ویسے نکالنے کے ضرورت تو نہیں ہے نکال دیں کیونکہ وہ پوچا لگانا ہے نا 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 جگہ دے لی ہو جائے گا اچھا واہ جی واہ طبیعت کیسی ہے آپ کھان سے وغیرہ بہتر ہو گئی ہے یا کچھ بہتر ہے بہتر ہے پہلے سے کافی بہتر ہے سو پرسنٹ میں بتایا کرو یار ایسے پرسنٹ مجھے نہیں آتے آپ جو نہیں پکرے پرسنٹ جو نہیں آتے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج آج کل نا یہ پاگل ہوئی پڑی ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سو ہوتا ہے سو میں سے آپ کو دس فیصد دس پرسنٹ جو ہے وہ طبیعت ٹھیک ہے سب پچاس پرسنٹ ٹھیک ہے ساٹھ پرسنٹ ٹھیک ہے پس ٹھیک ہے پب ہی ٹھیک ہے فیفٹی پر ہی ٹھیک ہے وہ پھر کیف کر رہی ہو کہ نیچے کر رہی ہو کہ کے ساتھ آج میں اچھا واہ جی واہ جی واہ چلیں جبی نکالتے ہیں بائک کیونکہ بائک نے جو ہےな کام خراب کیا ہوا ہے وہ اس کو بہر نکالتے ہیں آگے کھڑی ہے نا پھر بندہ گس کے نہیں جا سکتا پہنچہ وغیرہ لگانے کے لیے اس کو باہر نکال دیں گے نا تو پھر یہ جگہ کھلی ہو جائے گی پھر پہنچہ رام سے لگے گا سکون سے اچھا اوکے الحمدللہ جی بہر آ چکا تھا تو بہر کے میں نے کہا سہر وغیرہ جو ہے وہ کار لیتی ہیں موسم ماشاءاللہ بہت پیار ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بہیک وغیرہ جو ہے وہ بھی میں نے بہر نکال دیا اور پریندہ وغیرہ بھی وہ بھی میں نے بہر نکال دیا ہے کیونکہ وہ اندر رکھتے ہیں نا رات کو بہر ہوتی ہے تھانڈ تو اس وجہ سے ابھی ان کو بھی اپنی اس جالی میں چھوڑ دیا ہے اور بہیک جو ہے ادھر کھڑی کر دی آگے دیکھتے ہیں پھر کیا روٹین بنتی ہے کیا محول بنتا ہے اور ادھر پوچے وغیرہ جو ہے وہ بھی لگائے جا رہے ہیں ادھر برطن بھی دھوئے جا رہے ہیں اس سیڈ پہ کچن میں برطن دھوئے جا رہے ہیں اور ادھر جو ہے نا پوچے لگائے جا رہے ہیں لگ گیا لگا رہی ہو چلیں جی ابھی ادھر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں پوچے اور صفائی وغیرہ جو ہے وہ ہو چکی ہے بہر کی بہر کا جھاڑو وغیرہ سب جو ہے نا اوکے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور پوری گلی بھی صاف ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ کپڑے جو ہے نا یہ کال کے دھولئی ہوئے کڑے ہیں لیکن ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں گلے تھے تھوڑے رات کو شمدن ہوتی ہے نا اس وجہ سے گلے ہو گیا ابھی دھوپ لگے گی تو یہ بلکل سوک جائیں گے پھر ان کو اٹھا کے اندر رکھ دیں گے ادھر کیا ہے ادھر کوچ بھی نہیں ہے بلکل کوئی بندہ نہیں ہے الحمدللہ جی صفائی وغیرہ ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے نا میں جا رہا ہوں کہیں پر کام ہے مجھے ادھر اور باقی جو روٹین کے حساب سے بھی لوگ بگر ہے وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گی نا دیا ہاں جی چلیں تیاری کر رہا ہے ابھی اس کو بولو آپ کو ٹیم دیا تھا دس بجے کا ہم نے ٹیم دیا تھا دس وجہ صبح جانا ہے پریشان ہے نا چلیں جی ابھی ہماری تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ صاحب جو ہے نا دیکھیں گے فیل جیسے بھی ہوگا ابھی فیل حال جو ہے نا صرف جانے کی تیاری ہے کیونکہ ایک بندے کو ہم نے ملنا ہے لیکن ابھی تک نا ہم نے اس کا کوئی گھار وغیرہ نہیں دیکھا صرف اس کے ساتھ ایسا رابطہ ہوا تھا تو نمبر بھی نہیں ہے اس کا بعد وہ ٹیک ٹوک کے اوپر رابطہ ہوا تھا دو سو بنایا ادھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیک ٹوک بند آتا ہے نہیں بناتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اس نے جو اپنا علاقہ بتایا تھا پھر ادھر ہماری تیاری بان رہی ہے محول جو ہے پنکھا کس نے چلا دیا اس سردیوں میں اس کمرے والے پھر چلا دینا تھا میں نے کہا کہ یہ جلدی سے پھشک ہو جائے گا پنکھا اس سردیوں میں پنکھا چلا دیا جی کائم چیک کریں ایک کا گلہ ہے دوسرے کا نہیں ہے بیجلی پہ چلانا ہوتا ہے کیونکہ وہ فل سپیٹ میں چلتے ہیں تو پھر جلدی پھشک ہوتا ہے اس طرح سارا سیم ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کب سکائے گا یہ اس کا ریموٹ وغیرہ کدھر ہے چلا ہوا تو بیجلی پر ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی ہاں اب دیکھنا چل سپیٹ میں چال جا کاؤنٹ سا کوئی اندر بیٹھا ہے اس کو ٹھانڈ لگتی ہے فل بام کے چلا اوپن کے پتہ چلے کے بیل لائے آیا کرم خان ہاں کا ابھی دیکھیں شور ہاں نہیں کام کے لئے چلا ہے نا ہم نے ایسے تھوڑا پری میں تھوڑا چلے جب بیل آتا ہے نا ہے تو اکرم خان پھر رونے لگ جاتا ہے اکرم خان کہتا ہے یہ کیا ہو گیا اتنا زیادہ بیل آ گیا پنکھیں یہ گلہ کر دیا نا آپ یہ ڈیلی بیسٹ پر پہنچے لگاتے ہو ایک دن لگ ایک ایک تین چار دن کے بعد پہنچا لگانا ہوتا ہے کاؤنٹ سا ہی در کوئی چیز اندر کھاتے پیتے ہیں یا کوئی چیز ادھرے ایسے اچھا لگ رہا ہے سارا گلہ گلہ ہو رہا ہے چلیں باتیں ختم کریں باتیں سنانے کا بہت شوق ہوتا ہے ویسے آپ کو الحمدللہ جی ابھی جا رہی ہوں باہر بھائیوں کے گھر وہاں کا ماحول وغیرہ جائنا وہ دیکھتی ہوں کیونکہ آپ کے بھائی جائنا وہ صبح صبح چلے گئے تھے کسی کام کی طرف ان نے کہا کہ مجھے نا کچھ کام ہے تو چاچو بھی ساتھ تھے میرے خیال میں مہیدین بھی ساتھ تھے اور آپ کے بھائی بھی وہ وہی چلے گئے ہیں تو میں نے کہا کچھ ویڈیو بنا کے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو ابھی چلتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کیا ماحول ہے اور کیا جو ہے نا ہو رہا ہے کام کچھ تو چل کے خود بھی دیکھتی ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہیں پہنچ چکے ہیں سمینہ بھائی کے گھار اسلام علیکم کیسی ہے بھائی طبیعہ سیعت ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پھر بس گزارہ ہے چال رہا ہے کیونکہ کال پرسو والا دن جو ہے نا کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ نا مجھے ہوا ذکان ذکان کی وجہ سے نا پھر خاصی ہو گئی بہت زیادہ جیسے ہی خاصی ہوئی ہے میں پوری ایک رات میرا موہ نہیں باندھا اور پھر دن پورا خاستے 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 میرے دوائی بھی لی انجیکشن بھی لگوائے سب کچھ گیا پھر بھی کچھ بھی نہیں فارق پڑا فیر وہ شید لے کر وہ کھائی جو چیزیں بتائی وہ کھاتی رہی پھر بھی کچھ بھی نہیں ایسے بھائی تو بس مو میرا کھل گیا تھا یک دم میرا بس خانسی لگی رہی تو اس کے بعد میں پھر آپ کے بھائی جو ہے نا لے کر گئے ہسپتال وہاں گئی چیکا بگرہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ یہ نا زکام کی وجہ سے خانسی جو زیادہ ہوئی ہے نا تو یہ سانس والی نالی جو ہے نا وہ سوج گئی ہے پھر انہوں نے پورا آدھا گھنٹا جو ہے نا مجھے وہ گیس لگائی گیس لگا لگا کے پھر بعد میں کچھ میری سانس نکلی اور خانسی بھی کچھ مجھے بند ہوئی پھر میں وہاں سے انہوں نے کچھ دوائی دی تھی وہ نہیں ہوتا جو وہ پامپ ہوتا ہے جس میں کیپسول ڈال کے پھر کھیچتے ہیں پھر میں نے وہ جو ہے نا وہ کھایا کھیچا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اور جو ہے نا کوئی چیز میں نے کہا کہ مجھے ہر وقت یہ خاصی رہ جاتی ہے جیسے کہ چاہے گرمیاں ہو سردیاں ہو تو اس طرح سے یہ کیوں ہوتی ہے مطلب مجھے انچان تھی کہ مجھے پی بی وغیرہ یا کوئی دموہ وغیرہ یہ چیزیں نہ ہو گئی ہو تو میں نے ان کو کہا ڈاکٹر کو تو ان نے کہا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ کہ جیسے زکام ہوتا ہے نا تو زکام کی وجہ سے خانسی آپ کو بڑھ جاتی ہے تو پھر دوائی وہاں سے لے کر آئی ہوں تو آج میں کچھ آواز بھی کہ آپ گلہ خراب ہے اب بی بھی کچھ آواز چھے چلے لیکن پہلے تو خود آواز بھی نہیں نکل دے گلہ بیٹھ سیا تھا بالکل تو اب جو ہے نا طبیعت کافی بہتر ہے وہی دوائی وغیرہ جو ہے وہ کھا رہی ہوں تو آپ کو صحت جو ہے نا صحیح لگ رہی ہے کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پھر دن جو ہے نا وہ بھی نزدیک آ رہے ہیں اور خانسی کی وجہ سے میرا ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیٹھ سوج گیا ہے پھر رگیں ایسا لگتا تھا پیٹھ کی رگیں سوج گئی ہیں اور پیٹھ میں درد ہونا شروع ہو گیا اور گلہ بند ہو گیا ایسے کر کے نا بہت تکلیف تھی میں نے آپ کے بھائی کو کہا کہ مجھے نہ آئی سا کریں کہ جو بھی ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں مجھے آرام نہیں آتا آپ زہر کٹی کا لگوا دیں مجھے ہسنے لگے بولتے ہیں کہ آرام آ جائے گا آپ ایسے کیوں کہ رہے ہیں میں نے کہا کہ مجھے طبیعت میری بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی میں اتنا پچی ہو گئی ہوں نا میں کہتی ہوں کہ آپ وہ ایک کام کر رہا بے باس پھر جیسے ہی دوائی لے کر آئی ابھی کھا رہی ہوں تو ابھی اللہ کا شکر ہے ابھی طبیعہ جو ہے نا کچھ بہتر ہے تو پھر وہ چلا گیا ہے کسی کام سے میں نے کہا کہ چل کے تھوڑا ویلوگ وغیرہ بنا لیں اور بابی والوں سے باتچیت بھی کر لیتے ہیں کیونکہ سارا دن گھار انسان پڑا رہے تو پھر بھی صحیح نہیں ہوتی ایسے میں نے کہا کہ باتچیت بھی ہو جائے گی تو پھر ویلوگ بھی بنا لوں گی ہاں بیٹھیں گے اور کیا کرے گے سارا دن یہ بیٹھنے کا کام ہے کیونکہ امی جو ہے نا وہ بنا رہی تھی میں نے کہا کہ آپ بیبی کے نا دستر وغیرہ مجھے بنا کر دیں میں نے ایک بنایا تھا پھر وہ رکھا ہوا تھا تو ایک جو ہے نا وہ نہیں بنا ہوا تھا میں نے کہا یہ بنا دیں اور کچھ جو ہے نا میں بازار سے خرید کے لے آؤں گے کمبال وغیرہ کمبال سردیاں ہیں نا تو پھر کال کا انہوں نے بنانا شروع کیا ہے آج مکمل کار لے گی تو میں نے امی کو کہا ہے کہ آپ جو ہے نا چلے یہ بنائیں میں چل کے وہاں سے ہو کر آتی ہوں تو میں نے کہا کہ جیسے کہ ابھی نیو نیو کمبال آ رہے ہیں اچھے اچھے بچوں کے لیے چھوٹے بیبی کے لیے نا میں نے دیکھے تھے میں نے کہا یہاں پر شہر گئی تھی تو میں نے دیکھے تھے اچھے اچھے رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا سردیوں میں جتنے بھی ہو نا کپڑے چھوٹے بچوں کے کام ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ دو یہ بن جائیں گے دو تین اور خرید کے لیے ہوں گی کچھ میں نے خرید کے رکھے ہوئے بھی ہیں تو میں نے کہا سردیا جائے گزر جائیں گی تو اس لیے نا پھر وہ بنا رہی تھی تو میں بس موبائل جا کے اٹھا کے یہاں پر چلیے اور آپ کے بائی جانے وہ چلے گئے تھے کسی وہ کے بورے تھے کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں موئی و دن بھی ساتھ ہے چاچو بھی ساتھ ہے وہ بھی بائیک نکال کے چلے گئے پھر موبائل گھر پڑا تھا میں نے کہا ایسے ویڈیو نہیں جائے گی تو پھر بھی نقصان ہوتا ہے تو کیوں نہ یہ ہماری جوپ ہے ہم نہ ٹائم سے کریں گے کیونکہ ہماری یہ محنت ہے ہم محنت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے اگر محنت نہ کرے چولہ جلتا ہے نہ کریں گے تو ایسے تھوڑی چلے گا تو اس لئے نا میں نے پھر میں نے کہا کہ چل کے بنا تو مراد بھی ہم نے ویڈیو ڈالی تھی وہ بھی ہے اس طرح بہت سے گزارا ہوا ہے کچھ دو تین سو ساری چلی ہے تو میں نے کہا کہ آپ پتہ نہیں وہ کب آتے ہیں پھر ویڈیو جائے یا نہ جائے تو نہ جائے گی تو یہ بھی نقصان ہے تو اس لئے میں نے کہا سب سے بات چیت بھی ہو جائے گی اور ویڈیو بھی بان جائے گی اور آپ سنیں بچے بڑے سب ٹھیک ہے بہورانی ٹھیک ہے کال نمبر دار آئے ہوئے تھے یہاں وہاں پر تو میں نے کہا کہ پہلے آپ شادی سے پہلے جو ہے میرے گھر ہر روز آتے تھے شام کو آتے تھے صبح کو آتے تھے آپ میرے گھر میں نہیں آتے کیوں نہیں آتے آپ کی شادی ہوگی ہے پھر ان کے چاچو مزاق کرنے لگے بولنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح ران مرید ہوگی اس لئے نہیں آتا پھر ہسنے لگے بولتا ہے نہیں یہ ران مریدی کی بات نہیں ہے میں جو ہے نا ویسے کام کاٹ میرے بہت ہو گئے ذمہ دھاری آگیا سار پر میں نے کہا اچھا الحمدللہ بات کی سب ٹھیک ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نے بھی آپ کے بھائی کو بولا ہے کہ میرے کچھ ٹیٹ وغیرہ اور کروانے ہیں صدیت میں سنیز ٹھیک ہو رہی ہے ایک تو مجھے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا تیسرا چوتھا مہین تین چار مہینے تو وہ ہو گیا یہ جو ٹانگ کا مسئلہ ہے گوزیادہ چلنے پھرنے سے میرا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں تک لے ہوتے دوسرا بیس پچیس دن ہو گئے یہ میرا ریڈ ہٹی کا دار دیں جا رہا پورا یہ مڑکے سے لے کر نیچے تک پوری ریڈ ہٹی میں اتنی دار دوتی ہے بہت زیادہ نہ زیادہ بیٹھ سکتی ہوں نہ چان سکتی ہوں نہ سول سکتی ہوں یہ وہ ایسا ہے کہ کوئی مسئلہ آ گیا ہوگا کیونکہ یہ ٹیسٹ ہوں گے تو تاب پتا چلے گا ایسے تو دوائیاں کھا کھا کہ پہلے کچھ ایک دو گھنٹے آ رہا آ جاتا تھا لیکن اب بھی جو اینا نہیں آتا بس داس منٹ ایسے جیسے سون نہیں ہو جاتا ایسے ہو جاتا پھر جب آتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا الرجی کا بھی آ رہا ہے پرابلم الرجی وہ ایسے موٹے موٹے پھوڑے آ جاتا ہے اوپر جند میں سار سے لے کر پاؤں تا پورے سار میں جس سے پورے جو ہے نا ایسے موٹے موٹے جیسے بلبلے پانی کے نہیں آ جاتا ہے ایسے ہوتے ہیں لال کلر کے چاہے کچھ اے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا اس کا کوئی کہتے ہیں ایسی علاجیہ ہم نے دیکھیا ہے کوئی گوشت کھانے سے ہوتی ہے چاول کھانے مطلب کوئی چیزیں کھانے سے آ جاتی ہے لیکن مجھے یہ نہیں ہوتا کبھی میں ایسے جب بیٹھے پتہ چانک سے ہو جاتی ہے کبھی کوئی سبزی کے ساتھ کھانا کھانوں ہو جاتی ہے کبھی کوئی گوشت وغیرہ کھانوں ہو جاتی ہے مطلب کوئی پیر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ریاکشن کر رہے ہیں اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کبھی تو یہ چہرے سے نیچے چلی جاتی ہے کبھی چہرے پہ آ جاتی ہے ہونڈ بھی سوچ جاتا ہے پورا چہرہ سوچ جاتا ہے پورا جسم پہ پھوڑے کی طرح نکلاتا ہے مجھے نے اتنی تکلیف دے رہی ہے بہت زیادہ میں نے کہیے تیسٹ وغیرہ جانا کروا لے آپ کو پتہ ہیں پہلے شادی میں بیزی رہے شادی وہ سکا لین دین میں وہ سب کچھ ہے تو ختم ہو گیا پھر ابھی جو ایک سسٹر نے مجھے کچھ حلپ کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے تیسٹ وغیرہ کروائیں پھر اسی تیسٹ کے کرایا ہے یہ یہ صحیح ہے کیونکہ تیسٹ ہو جاتے ہیں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور کونسی بیماری ہے اور ہم نے اسی بیماری کی دوائی جو ہے بول لینی ہے کیونکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھے مہینے ہو گئے تھے میں خاصی ہے بھوگتے بھوگتے جب میں نے گئی ٹیسٹ وغیرہ کرایا پھر وہی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک تو یہی لاٹری کرتے دو تین بیماری آپس میں ہو جائے نا مکس ہو جائے تو پھر وہ بھی کبھی کوئی بیماری بڑھ جاتی کبھی کوئی بیماری بڑھ جاتی تو یہ صحیح ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ یہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کے نا پھر دوائی لے آئیں کیونکہ اس سے پھر آرام بھی جلدی آجاتا ہے کیونکہ اسی بیماری کی دوائی ہوتی ہے ایسے تو پتہ نہیں چلتا چلیں بات کافی ساری بھابی کے ساتھ ہو چکی ہیں تو ابھی بیٹھتے تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں پھر جائیں گے آگے بہت چکے ہیں سہیبہ بھابی کے گھر اور یہاں پر سہیبہ بھابی لگتا مسروف ہے اسلام علیکم کیسی ہے بھابی طبیعت کیسی ہے شکر اللہ بھاب کہ اب چلت گر رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے طبیعت کیسی ہے طبیعت آپ کچھ بہتر ہے کیونکہ پہلے تو کافی ساری خراب تھی لیکن ابھی دوائی بغیر تو وہ تو چل رہی ہے تو دوائی کھا رہی ہوں تو بہتر طبیعت ویسے بھی میں نے کہا کافی دن ہو گئے نہیں چکر چکر لگایا تو آج چل کے بات چیت کر لیتی ہوں کیونکہ سارا دن گھار پڑے پڑے انسان بھور ہو جاتا ہے تو ویسے بھی کام تو نہیں ہوتے گھار کے پھر جتنا ہوتا ہے تو کارتی انہیں تو نہیں کھتی جب سے امی آئی ہے تو وہ کام کرنے ہی نہیں دیتی بلتی ہے کہ آپ نہیں کریں کام پھر وہ خود صبح کناشتہ ٹھانٹ کے ٹیم وہ ہی بنا لیتی ہے اور جیسے آپ کے بھائی نے رکھی آئے کام والی تو جھاڑو بغیرہ پوچے بغیرہ کپڑے وہ دھولائی کر کے چلی جاتے ہے اور کام اور ہوتا نہیں ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلنا پھر نہ چاہیے نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے پھر بھی طبیعہ زیادہ خراب ہو جاتی پھر میں نے کہا کہ اب چلتے ہیں کافی دن ہو گئے چکر نہیں لگایا دیکھا نہیں گھر کا ماحول اور آپ چل کے میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں آپ کے گھر تو بھی نہیں آئی نمبر دار کی جب شادی تھی تو ایک دن میں ایک دو دن فنکشن پر آئی تھی پھر میں نے جو چھوڑا پھر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہاں بھی نہیں آئی پھر ولی میں والے دن آئی وہی طبیعت خراب تھی میرے اتنا لو تھا کافی زیادہ میں کھانا یہاں سے لے کے پھر چلی گئے پھر نہیں آئی آپ کے گھر تو بلکل بھی نہیں جاتا ہے باچی کتا ہے بلکل ایسے ہی کیونکہ ایک تو طبیعت خراب دوسرا کوئی چیز میدہ برداش نہیں کہتا جیسے کم زور ہوتی ہوں تو جا کے میدے پہ بیٹھ جاتی ہے جب تک الٹی نہ آئے تو طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو اس وجہ سے پڑی رہتی ہوں گھر میں جیسے کچھ ٹھانڈ ہو رہی ہے تو طبیعت صحیح ہو رہی گرمیوں میں تو بلکل بٹھے ہی نہیں بس ایسے ہی نہیں چائے میں زیادہ پیتی نہیں صبح میں نے پی تھی صبح پی تھی ہوں تو صرف ناشتہ کر کے آدھا کپ اور اس سے زیادہ نہیں پی تھی کیونکہ اگر پی لوں فول مکمل کپ بھرا ہوا ہوتا پی لوں تو پھر بیٹھیں ہاں بیٹھوں گی ابھی یہاں پر دیکھیں اسلام بھائی اور یہ دوسرے یہ بھی میرے بھائی ہیں تنویر بھائی کیونکہ ان کی جو امی ہے نا وہ میری مطلب خالہ ہے میری امی کی قزن ہے آپ چاچو بول لیتے ہو چاچی بھی بول لیتے مطلب میری جو نا آپ کی امی جو وہ میری خالہ ہے تو اس رشتے کو اگر میں دیکھو تو آپ میرے کزن ہو گئے تو اس لیے میں آپ کو بھائی بھی بلا سکتی بھائی 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 چینج میں چینج صحیح ہے کیونکہ یہ ایسا ہے کہ صفائی وغیر چینج میں کرتے رہے نا تو کچھ دن یہ کریں سیٹنگ کریں تو پھر انسان کے ذہن میں کوئی اور سیٹنگ آجاتے کہ یہ اس طرح سے صحیح نہیں لگ رہی اور دوسری طرح کریں کہ اب تب ایسا صحیح لگ صحیح یہ ہے نا گرمی میں ایدر ہوتے تھے ہاں ہاں ہماری ایدر ہی ہوتے جی ہوتے تھے ہاں ایدر ہی ہماری دلات ایدر ہی ہوتے ہوتے ہماری ستیاں آگئی ہیں آپ ایدر ہوتے تو نہیں آپ اندر ہوتے ہیں سوفے پڑھے سوفے 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 یہیں سوفے یہاں لگا دیا اور جب جتنی دیر یہاں پر بیٹھے رہیں گے ٹی وی دیکھتے رہیں گے تو سوفے پر بیٹھ رہیں گے پھر جا کے کمروں میں سو جائیں گے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گرمیاں تو یہاں پر انسان سو سکتا سردیوں میں نہیں سو سکتا کیونکہ ہمارے کمرے بھی ایسے نیو بنے ہو ہے نا تو کمروں کے اندر بھی تھاند ہوتی ہے پھر مچھروں کی وجہ سے تھوڑی دیر میں پنکھا چلا دیتی ہوں پھر جب دیکھتی ہوں کہ مچھر چلے گئے ہوں تو پھر بند کر دیتی ہوں اور رضائیاں ساب سو جاتے ہیں تو اتنا ٹھانڈ محسوس محسوس ہوتی سی 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 اور یہ جو آپ کی دیوار کے ساتھ ہے نا ہمارا کمرہ وہ وہاں پر دھوپ نہیں آتی کیونکہ سورج اب اس طرف سے چلا جاتا ہے تو اس کا کلر اکھرنا بھی شروع ہو رہا ہے کیونکہ خوشک نہیں ہوئی دیوار تو وہ دوسرا آئے بھول رہے تھے کہ بھول رہے تھے کہ ماسک لگا کے رکھو یہ بیماریاں بھی توں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہوئی ہیں جس کو دیکھو بچے ہیں چاہے بڑے ہیں خاصی زکام یہ چیزیں انہیں کہا کہ یہ بہت خطرناک دھوان تھا جو یہ آ رہا تھا نا تو عام تو عائد آنکھوں پڑی 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 ریٹ لگ رہی ہے اور ایسے لگ رہی ہے جیسے انسان رو کے اٹھتا ہے اور یہ جو نا گیلی ہوتی ہیں یہ بیماری تھی اس میں چلنج کافی پاتچی تو گئی ہے اب بیٹھتے ہیں گپ چپ لگ اتے ہیں فیروس کے بات لگ گ گ